دوستوں جب بھی ہم کسی پبلک پلیس جیسے کی مندر بس ٹینڈ یا پھر ریلوے سٹیشن وغیرہ جاتے ہیں تو ہمیں وہاں بھیکاری دیکھنے کو ضرور ملتے ہیں اور ہم انہیں اپنی مرضی سے پیسے اور یا پھر کوئی انہ چیز دان کرتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھیکاری کو ہم سے زیادہ ضرورت ہے لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ شاید وہ بھیکاری آپ سے بھی زیادہ امیر نکلے جی ہاں دوستوں ہمارے دیش بھارت میں کئی بھیکاری ایسے بھی ہیں جن کے پاس بہت دھیر سارا پیسہ ہے لیکن پھر بھی وہ بھیک ہی مانگتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے امیر بھیکاریوں کے بارے میں بتاؤں گا جس کے سامنے آپ بھی گری پڑ جاؤگے دوستو نمبر فائی پر ہے بھارت جین جن کی عمر تقریباً پچاس سال ہے انہوں نے اپنے بچوں کا کریئر اچھا بنانے کے لیے بھیک مانگنا شروع کیا تھا اور آپ ابھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ آخر یہ ابھی کتنا پیسہ کما رہے ہیں ان کے پاس اس وقت دو اپارٹمنٹس ہیں جن میں سے ایک اپارٹمنٹ کی قیمت تقریباً ستر لاکھ روپے ہے اس کے علاوہ ان کا ایک جوز کا سینٹر بھی ہے جہاں پر انہیں کرائے کے روپ میں دس ہزار روپے ہر مہینے ملتا ہے اس کے علاوہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں قریب پچاس لاکھ روپے سے بھی زیادہ کی سمپتی پائی گئی ہے اور یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ایک مہینے میں تقریباً افسی ہزار روپے کما لیتے ہیں جو کہ آج کل کوئی پڑا لکھا اچھی نوکری کرنے والا انسان بھی نہیں کما پاتا چوتھے نمبر پر ہے چندر آجاد سن 2019 میں ایک ریلوے درگھٹنا میں آجاد کی موت ہو گئی اس کے بعد پولیس کی جانچ میں ان کی سمپتی کے بارے میں جانکاری سامنے آئی اس میں ان کے بینک کھاتے میں ساڑھے آٹھ لاکھ روپے سامنے آئی نمبر تین پر ہے سروتیا دیوی یہ بھارت کی سب سے امیر مہلہ بھکاری ہے یہ پٹنا میں اشوک سینما کے باہر بیٹھتی ہیں یہ بات آپ کو حیران کر دے گی کہ یہ ہر سال 36,000 روپے کی پریمیم انشورنس بھی بھرتی ہیں یہ بھارت کی زیادہ تر پوپولر ڈیسٹینیشن پر گھومتی رہتی ہیں اور بھارت کے پویتر ستھان پر بھی گھومتی رہتی ہیں اور شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ ان کے بینک اکاؤن میں اس وقت لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں نمبر دو دوستو اندور کی انجیو نے بھکاری مکت شہر بنانے کے لیے کام شروع کر دیا اور انہوں نے ہر طرح کے بھکاری کو ریسکیو کیا لیکن ان میں سے ایک بھکاری ایسا بھی نکلا جس کے پاس کروڑوں روپے کا بنگلہ پلوٹس اور لگزری گاڑیاں بھی ہیں ریسکیو ٹیم نے جب اسے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے کیونکہ اسے شراب پینے کی عادت تھی نمبر ایک پر ہے آئیشہ آئیشہ ایک سو سال کی بڑھی عورت ہے جو کہ سعودی ایرے بیا کی رہنے والی ہے جب ان کی موت ہوئی تب ریسرچ سے پتا چلا کہ وہ ملین ڈالرز کی پروپٹیز چھوڑ کے گئی ہیں صرف یہی نہیں ان کے پاس کروڑوں کی پروپٹی بھی پائی گئی اور یہ سب پروپٹیز انہوں نے صرف بھیک مانگ کر ہی کمائی تھی تو دوستوں یہ تھے ہمارے پانچ سب سے امیر بھیکاری اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر جرور کریں اور آگے بھی کچھ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے